موسیقی تقریب منقض کی گئی جس کی جو ہے وہ چیئر پرسن ہے میڈم ڈاکٹر یاسمین کمل ان سے پوچھتے ہیں اس فاؤنڈیشن کے کام کے حوالے سے اور آج جو تقریب منقض کی گئی خصوصی طور پر اس کے حوالے سے جی میڈم بتائیے گا آج جو تقریب منقض کی آپ نے اس کے حوالے سے بتائیے گا اسلام علیکم آج ہم نے جو تقریب کی ہے بچیوں کے حوالے سے کی ہے یہ ایک فلاہی ادارہ ہے فلاہی ادارے میں قریب مستحق بچیوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتے ہیں ان کو علم و ہنر کے حوالے سے جو ہے وہ ساری کام سکھائی جاتے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کے بعد یہ ہے کہ یہ ادارہ 20 روپیر روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ لے رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس سے جو ہے گورنمنٹ کی سنت بھی دی جاتی ہے اور اس گورنمنٹ سنت کی بیس پر بچییں جو ہیں وہ اپنے علم و ہنر کو جاگر کرتی ہیں تو ہمارا دارہ جو ہے وہ مزید اور کام کرنا چاہ رہے ہیں اور مختلف پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہمارا جو ہے وہ نیشنل بیٹریشنز کانسل کا بھی آئے گا اس میں بھی ہم تمام سہولیت دیں گے بچیوں کو اور اس کے علاوہ جو غریب اور مستحق بچیوں کے علاوہ ہم مختلف ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں غریب بچیوں کے لیے کہ جو کام کرنا چاہتی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ آئیں مل کر کام کریں ہماری فاؤنڈیشن کے اندر ہماری برقیدہ ایک گروپ ٹیم ہے اچھا میڈم یہ بتائیں جو آج تقریب تھی جس اس کے تحت رکھی اس میں کوئی یعنی ایسا فائدہ جو دوسرے تقاریب سے ہٹ کے ہو یا جو یہ فاؤنڈیشن دے رہی ہے وہ دوسری کوئی فاؤنڈیشن نہ دے رہی ہو وہ فائدہ آپ بتائیں ملٹیشن سے ملٹیشن سے ہٹ کے ہم لوگ وہ دے رہے ہیں قریب اور مستحق بیوہ خواتین ان کے لئے کہ یہاں پر ہم فری میڈیکل علاج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مستحق قریب ایسی خواتینیں ہیں جن کے گھروں میں چولے نہیں جلتے ان کو بقاعدہ مہانہ جو ہے وہ میں کچھ سپورٹ کرتی ہوں جتنی ہمارا دارہ جو ہے وہ سپورٹ کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ کافی ایسے بچے ہیں جو سکول کی فیس افورٹ نہیں کر سکتے تو وہ ان کی فیس کے جو ہیں وہ اخراجات میں خود برداشت کرتی ہوں جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ سرگودہ کی نامور بیوٹیشن نرگس موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس تقریب کا حوال جی میڈا بتائیں آج میں نے اس پلیٹ فارم پر شرکت کی ہے اور ما شاء اللہ یہ بہت اچھا سیکس فل رہا ہے ایسے ادارے ہونے چاہیے کیونکہ یہ غریب مستحق یتیم بچیوں کے لئے ادارہ بنا ہے جو بیوہ خاتون ہیں ان کے لئے بنا ہوا ہے اور فری آف کاسٹ بنا ہے ہمیں اس پلیٹ فارم پر آکے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے آج اس کا ہم نے افتتا کیا ہے اور ایسے ادارے بننے چاہیے تاکہ جتنی بھی گھرلو بچییں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جو سیکھ نہیں سکتی جن کے پاس کوئی مالی نہیں ہے اخراجات نہیں وہ برداشت کر سکتے تو وہ یہاں پر آئیں اس ادارے میں سیکھیں اور تاکہ انہیں بہت اچھا سکھایا جائے اور وہ اپنے گھر میں بھی بقاعدہ وہ بنا کر اپنا روزگار بہت اچھے سے حلال رزق کما سکتی ہمارے ساتھ تقریب میں ایک اور نیشنل لیول کی بیوٹیشن موجود ہیں فراہ ان سے پوچھتے ہیں اس تقریب کا حوال میڈم بتائیں آج کی جو تقریب ہے اس میں آپ نے شرکت کی اس حوالے سے بتائیں جی میں نے آج یہاں پہ نیشنل لیول کی بیوٹیشن کلب میں میں نے شرکت کی ہے بہت زبردست ہے یہاں پہ میں یاسمین جو ہیں انہوں نے بہت اچھا بچیوں کے لیے غریب بچیوں کے لیے جو ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے کیونکہ یہاں پہ آکے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے اور بہت آگے جو ہیں نا بچیوں کو لے کے جانے کے لیے جو انہوں نے پروگرام بنایا ہے وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا ہے اور ایسی جو ہیں نا وہ ایونٹس ہونے چاہیے اور ایسی جو ہیں نا پلیٹ فارم بچیوں غریب کے لیے جو ہے نا وہ کرنا چاہیے جی جیسا کہ آپ نے سنا نیشنل لیول کی بیوٹیشنز تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی ایسی خواتین ایسی بچیاں جو یہ ہنر سیکھنا چاہتی ہیں ان کو وہ اپنا جتنا بھی ہنر ہے وہ ان کو آگے مہیا کریں اور ان کو بہترین سے بہترین جو ہے وہ سہولیات اس چھت کے نیچے مہیا کی جائیں جی میں ہونی دائمان شاہین شاہان سربودہ